اسلام علیکم ویڈرز ملکم تو میں اونیزا کوکنگ نئے کوکنگ چینل آج ہم بہت مزیدار سے اور ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کی ریسپی بنائیں گے فریش پلم جوز یعنی کے علو بخاری کی شربت کی ریسپی تو چلے آئیے اس مزیدار سے شربت کو بنانے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا ویڈیو چی لگے تو لائک کومنٹ اور شیل ضرور کیجئے گا 250 گرامز میں نے یہاں پر علو بخارے لے لیا ہے یہ تھوڑے سے ریڈش کلر کے ہیں کیونکہ مجھے کھٹا اور میٹھا جوز بنانا ہے اب آپ نے ایک کھلے مو کا برطن لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے سارے علو بخارے ڈال کر 1 اپون 3 کپ آپ نے اس کے اندر شگر ایڈ کر دینا ہے شگر آپ میٹھا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے میٹھے علو بخارے لیے ہیں تو آپ شگر کو اسکپ کر کے آپ اس میں لیمن ایڈ کریں گے اب اس کے اندر میں نے 3 گلاس جتنا پانی ایڈ کیا ہے اب میں اس کو صرف ایک جوش پکاؤں گی تاکہ علو بخارے کی اسکین ایزلی ریموف ہو جائے اور یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائے اچھا میں اس کو ایک جوش اس لئے پکا رہی ہوں کہ اگر میں اس کو زیادہ پکاؤں گی تو اس کی اپنی جو ایک غزائیت ہے وہ ختم ہو جائے گی علو بخارے کی اور وہ مجھے صرف سے ختم نہیں کرنی آپ اس کو اگر اور سافٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی پکا سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ یہ اتنا ہی ہے آپ اس کو بوائل کریں اور اس کو پھر آپ روم ٹپرچر پر تھنڈا کر لیں جب یہ روم ٹپرچر آ جائے گا تو آپ اسٹینر کے ذریعے اس کا سارا پانی الگ کر لیں گے اور جو ہمارے آلو بخارے ہیں وہ ہم اسٹینر پر رکھ کر اس کی سارے سکین ریموف کر دیں گے بوائل کیے ہوئے ہیں اس لئے یہ آسانی سے اس کی سکین ریموف ہو جائے گی اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے اس کی سکین ریموف کر رہی ہوں میں سارے سکین ریموف کرنے کے بعد آپ اب اس کے جو ہے اندر جو سیرز ہیں وہ آپ ریموف کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو صرف ایک ہی جوش پکایا ہے میں نے اس کو زیادہ نہیں پکایا زیادہ پکاتی تو ایزی لی اسپون کے ذریعے بھی یہ میش ہو سکتے ہیں مجھے میش نہیں چاہیے اگر آپ میش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیزازہ بھی پکا سکتے ہیں یہ اس انحاء سے آپ نے اس کے سیرز نکال لینے ہیں سارے سیرز نکال لینے کے بعد یہ جو میں نے پانی نکال کے رکھا تھا علو بخاری کا اس کے اندر میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جس جوسر میں آپ ڈالنا چاہیں تو جوسر میں کر سکتے ہیں اسٹک کے سریز کا جوس بنانا چاہے تو اسٹک کے ذریعے کریں کچھ میں نے برف اس کے اندر ایڈ کر دیئے تاکہ چل تھنڈا ہو جائے اور اب میں اس کے اندر ون ٹی ایس پی جتنا کالا ناما ون اپون فور یعنی کہ پنچ جتنا میں نے سونف ڈالا ہے سونف اس کے اندر خوشبو اچھی آ جائے اور ہاف ٹی ایس پی اس کے اندر میں نارمال سالٹ اٹ کر رہی ہوں سالٹ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں اس کے سٹک کے ذریعے جوس بنا رہی ہوں آپ جوسر میں ڈال کے بھی جوس بنا سکتے ہیں اور اب آپ اس کو تھنڈا کر کے چل آپ اس کو مہمانوں کو سرف کیجئے آپ گھر میں اس کو بنائیے بہت ہی زبت درس اور بہت مزیدار یہ جوس بنتا ہے تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور بہت ہی آپ کو ریفرش کر دے گا یہ جوس اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اس گھرمی کے اندر بہت مزیدار ریسپی ہے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیجئے گا میرے جانال کو سبکائیب کرنا نہ بھولئے گا کومنٹ میں مجھے اس کا فیڈبین ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری بنائیوی ریسپی اس کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکٹ ریسپی میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یادہ کیے گا